آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ساری ڈیویلپرنٹ آپ کے سامنے رکھی اور عمران خان صاحب نے جو مقدمہ لڑا پچھلے سال لیکن اس کے بعد کوئی خاص پیشرفت ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آئی اور اسی دوران اب ایک سال آج سے دس دن کے بعد مکمل ہونے جا رہا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں جتنا پرائیوینسٹر نے فوکس کشمیر پہ کی ہے جو انہوں نے ایک نیرٹیو اسٹیبلش کیا ہے کشمیر کا جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ یہ ایک فیشنسٹ حکومت ہے ناٹسی جرمنی کی طرح ہندوتوہ سپریمسسٹ حکومت ہے جو کہ وہ بہو وہی کر رہی ہے جو ناٹسیز نے کیا تھا یہ نیرٹیو دنیا نے پک اپ کیا ہے یہ بہت میچر ایچیومنٹ ہے پرائیوینسٹر عمران خان کی اور میں اس وقتے کہہ رہی ہوں پرائیوینسٹر عمران خان کی کیونکہ اس میں انہی کا رول ہے انہوں نے یہ فارمیولیٹ کیا نیرٹیو وہ آگے لے کے گئے اور ابھی تک وہ اسی نیرٹیو کو لے کے جا رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کوئی پاکستانی لیڈر نہیں ہے جس نے اتنی فریقونٹلی کشمیر پہ ٹویٹس ڈالی ہو سٹیٹمنٹ دی ہو جب سے 5 آگست کا یہ واقعہ ہوا ہے پچھلے سال کا اس کے بعد سٹیزنشپ ایکٹ آیا اس کے بعد اب ڈیماغرفی کی چینجز آئے میں سمجھتی ہوں جہاں ہماری کچھ کتائیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری جو پوری مشینری ہے ڈپلومسی کی وہ ریلی اراؤنڈ نہیں کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو وہ سپورٹ جو انٹرنیشنل فورمز میں دینا چاہیے تھا میں سمجھتی ہوں وہ نہیں دیا گیا اچھا ڈاکٹر صاحبہ چلیں آپ خود اس طرف آگئے ہیں جس طرف میں اگلا سوال کرنے جا رہا تھا آپ نے کہا کہ ہماری مشینری کی کتائیاں ہیں آپ اس کو کتائی کہہ رہی ہیں میں اس کو کہوں گا یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے یہ کریمینل نیگلیجنس ہے کہ ایک سال پورا ہو گیا موڈی کے ڈیزائنز اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے اس نے ڈیماغریفی چینج کرنا شروع کر دی ہے ہونی نہیں ہے وہاں پہ تو ڈومیسائل لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے اب تو آپ اگلے پانچ سال کے بعد اگر ریفرینڈم سات سال کے بعد کروائیں گے تو وہ تو اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر اکیلے بار بار اس پر پوزیشن لے رہے ہیں ان کے منسٹرز بھی لے رہے ہیں میں نے خود یو این یومن رائیٹس ریپیٹرز کو خط تک ہے یو این یومن رائیٹس ہائی کمیشنر جو ہے ان کو لکھا ہے میں نے وہ جب شروع ہوا تھا یہ لوگ ڈاؤن کشمیر کا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیومنیٹیرین کوریڈور بنا دے لیکن جو ہماری انٹرنچڈ بیوراکرسی ہے جو ڈپلومیسی کرتی ہے انہوں نے اس پہ زیادہ آگے نہیں لے بات کو لے کے چلے میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ یو این یومن رائیٹس کاؤنسل میں ہمیں اتنا ایک وہ خوف ہمارے ڈپلومیٹس کو آیا ہوئے کیونکہ ایک دفعہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ریزولیوشن کی کوشش کی تھی کشمیر پہ تو ہمیں کیوں نہیں ہم کوشش کر رہے کہ یو این یومن رائیٹس کاؤنسل میں ہم ایک دسکشن کشمیر پہ کروائیں آپ دیکھیں برکینا فاسو نے کروا دی پوری بلیک لائیوز میٹر کے ایشو پہ امریکہ کے قلاب دسکشن یو این یومن رائیٹس کاؤنسل میں ہم اگر کوشش کریں اور فوکس کریں اور پرائیم منسٹر کو سپورٹ صحیح طریقے سے ہماری بیروکرسی دے تو میں سمعت ہوں ہم زیادہ اچیف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پہلی دفعہ پرائیم منسٹر نے نیرٹیو بدلا ہندوستان کے مودی کو ایکسپوز کیا ناچسی جرمنی کے ساتھ فیشزم کے ساتھ لنک کیا پہلی دفعہ انہوں نے کہا جو ہندوستان کر رہا ہے اوکیوپائیٹ کشمیر میں وہ وار کرائیم ہے فوت جنیوہ کنمنشن کے خلاف جو ڈیموگریفی چینج ہو رہی ہے خان صاحب کی ٹویٹ پڑھیں اس میں انہوں نے کہا یہ وار کرائیم ہے لیکن بات آگے بڑھنی چاہیے اس بات کو آپ ایکسپٹ کر رہی ہیں ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور بہت ساری جگہوں پہ فیلیرز موجود ہیں دیکھیں فورن منسٹر آپ کے اپنے عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی فورن منسٹری کی اور ایمبیسٹرز کی اور ڈپلومیٹس کی ساری اپوائنٹمنٹس آپ لوگ خود کر رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن آپ کے اپنے شہر آر افریدی کشمیر منسٹری جو وہ آپ کے پاس ہے تو پھر اور کون سی مدد آپ کو چاہیے کون آ کے مدد کرے گا آپ کو بی جے پی تو نہیں آئے گی جو آپ کے نیرٹیف کو یا اس کو میٹریلائز کرے گی میٹریلائز تو آپ نے کرنا تھا نا اس کا مطلب فیلئر تو ہے گورنمنٹ کا دیکھیں یہ میں میں صرف دیکھیں میں صرف جو ریالٹی آن دے گراؤنڈ ہے اس کو بتا سکتی ہوں مجھے نہیں پتا فورن آفس میں زیادہ وزڈم ہوگی کشمیر کمیٹی میں زیادہ ہوگی میں کوئی پچھلے چالیس سال سے کشمیر کے ایشو پر بہت کام کیا ہے میں نے پرائیم منسٹر کا امیزنگ ویڈن ورٹ جو انہوں نے آکے کشمیر کا ٹیک اپ کیا اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیم منسٹر کا نیاریٹیو ہر جگہ گیا ہے اس کو فالو اپ نہیں ہوا ہم نے اپنی یومن رائٹس منسٹری کی طرف سے جتنا ہمیں سپیس ملی ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن ہمیں سپیس بہت تھوڑی ملی ہوئی ہے انفورچنٹلی کیونکہ یہ ہماری میں بار بار یہ یاد کراتی ہوں ڈیسیجن میکرز کو کہ دیکھیں یہ ایک سیاسی ایشو تو ہے یہ ایک انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں law کا ایشو ہے humanitarian law کا ہے لیکن ہومن رائٹس ایشو بھی ہے اب فور ایگزامپل جو آسیا اندبی کے ساتھ انہوں ہوا جا رہا ہے اس کو اب ایسے جیل میں ڈالا ہے جہاں کرمنلز مرڈرز ریپسٹ ہیں اب یہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کی دو ہزار کی ایک ریزلیوشن ہے 1325 جو سپسیفکلی ویمن ان کانفلیکٹ کو دیتی ہے اور کہتے ہیں عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے اگر کوئی کانفلیکٹ کی سیچویشن ہے اور ہم نے اس لحاظ سے ہم کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہے پھر ایک آتا ہے کہ کنان پشپورا میں ہندوستان کی اوکیوپیشن فورسز نے مس ریپ کیا ہے یہ ریکارڈڈ ہے اس میں انڈین کورٹس میں یہ کیسز ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی ہائلائٹ ہونی چاہیے ہمارے ڈپلومیٹس کو یہ ایشیوز یومن رائٹس اور عورتوں کے حوالے سے ریس کرنا چاہیے ہماری منسٹری کر رہی ہے جدھر ہم خط لکھ سکتے ہیں اٹھارہ یومن رائٹس ریپٹرز کو میں میری طرف سے خط گیا تھا ہم فالو اپ کر رہے ہیں بہت ہمارے پاس وہ سپیس نہیں ہے کیونکہ وہ فورن آفیس میں ریزائٹ کرتی ہے سپیس اور میں سمجھتی ہوں کہ جب پرائم منسٹر نے اتنا بولڈ نیرٹیو بنائے اور جو نیرٹیو لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے تو اس کو لے کے زیادہ زیادہ فوسفلی چلنا چاہیے ہمیں ڈاکٹر صاحبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے کیا فرمایا قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے اس وقت آپ بھی اسمبلی میں ماتے ہیں کشمیر کے بارے میں ظاہری بات ہے یہ تنقید غلط ہے یا ٹھیک ہے لیکن آپوزیشن ہے ان کے پاس بھی پبلک سپورٹ ہے وہ بھی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو جواب دے دکھائیں جی ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ تو حکومت نہیں حل کرنا ہوگا یا حکومت ہی نہیں آگے لے کر جانا ہے کشمیر کے ایجنڈے کو لیکن چونکہ یہ پاکستان کا نیشنل ایجنڈا ہے جس میں نیشنل ایجنڈے سے مراد کس میں آپوزیشن سامنے شامل ہے تو اگر آپوزیشن یہ محسوس کر رہی ہے کہ آپ نے ان کو بلکل ایک طرح سے آئیسولیٹ کر دیا ہے اور آپ ان کو ان بورٹ نہیں لے رہے ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار پر کون ہے یہ تو عمران خانی ہے میری بات سنیں ایک شخص جس کی پارٹی نے مولانا فضل رمان ان کو چیئرمن بنایا کشمیر کمیٹی کا اور جو حساب نہیں دے سکتے کہ کشمیر کمیٹی نے کتنا خرچ کیا اور کیا ان کے ریسلٹ آیا وہ اب کھڑے ہو کہ کشمیر کاؤز کی بات کر رہے ہیں ان کی حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا کشمیر بیک برنر پہ تھا مجھے بتائیں کتنی دفعہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں 2008 کی جو حکومت آئی ہے کشمیر کے اوپر یا اس کے بعد جو نواز شریف کی حکومت آئی ہے آپ کمپیر ہی نہیں کمپیر کر ہی نہیں سکتے کمپیر جو وہ چپ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا یہ عمران خان ہے جس نے نیرٹیو چینج گیا جس نے پہلی دفعہ کانڈیمنیشنز آئی ہیں فرام دی یورپین یونین پہلی دفعہ ہیرنگز ہوئی ہیں یورپین یونین میں کشمیر کے اوپر تو مطلب ہے کہ ایک شخص کو دیکھنا تو چاہیے کہ جب ان کی پارٹی حکومت میں تھی انہوں نے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے اب یہ آپ سیاست کھیل رہے ہیں کشمیر پہ بڑا افسوس ہے ان کو چاہیے کہ جو پرائیم منسٹر کا نیرٹیو بنا ہے نارسیزم اس کو یہ سپورٹ کریں کیوں نہیں یہ کرتے کیوں نہیں یہ کنڈیم بجائے پی ٹی آئی اور عمران خان کو کنڈیم کرنے کے ہندوستان کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے کشمیر کے اوپر on the floor of the house آپ کو تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے آخری دو سوال آپ سے اس پہ جب ان کی باری آئیں گے ان سے بھی پوچھیں گے یہ ذرا کلبشن یادیف کی اوپر جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے چونکہ بھارت کی اور کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو کلبشن پہ بھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے ان کے پاس بھی پبلک سپورٹ ہے وہ بھی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو جواب دے دکھائیں جی ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ تو حکومت نہیں حل کرنا ہوگا یا حکومت ہی نہیں آگے لے کر جانا ہے کشمیر کے ایجنڈے کو لیکن چونکہ یہ پاکستان کا نیشنل ایجنڈہ ہے جس میں نیشنل ایجنڈے سے مراد کس میں آپوزیشن ساملے شامل ہے تو اگر آپوزیشن یہ محسوس کر رہی ہے کہ آپ نے ان کو بلکل ایک طرح سے آئیسولیٹ کر دیا ہے اور آپ ان کو ان بورٹ نہیں لے رہے ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار پر کون ہے یہ تو عمران خانی ہے میری بات سنیں ایک شخص جس کی پارٹی نے مولانا فضل رمان کو چیئرمن بنایا کشمیر کمیٹی کا اور جو حساب نہیں دے سکتے کہ کشمیر کمیٹی نے کتنا خرچ کیا اور کیا ان کے ریلٹ آیا وہ اب کھڑے ہو کے کشمیر کاؤز کی بات کر رہے ہیں ان کی حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا کشمیر بیک برنر پہ تھا مجھے بتائیں کتنی دفعہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں 2008 کی جو حکومت آئی ہے کشمیر کے اوپر یا اس کے بعد جو نواز شریف کی حکومت آئی ہے آپ کمپیر ہی نہیں کمپیر کر ہی نہیں سکتے کمپیر جو وہ چپ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا یہ عمران خان ہے جس نے نیرٹیو چینج کیا جس نے پہلی دفعہ کانڈیم نیشنز آئی ہیں پہلی دفعہ ہیرنگز ہوئی ہیں یورپین یونین میں کشمیر کے اوپر تو مطلب ہے کہ ایک شخص کو دیکھنا تو چاہیے کہ جب ان کی پارٹی حکومت میں تھی انہوں نے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے اب یہ آپ سیاست کھیل رہے ہیں کشمیر پہ بڑا افسوس ہے ان کو چاہیے کہ جو پرائیم منسٹر کا نیرٹیو بنا ہے آف ناٹسیزم اس کو یہ سپورٹ کریں کیوں نہیں یہ کرتے کیوں نہیں یہ بجائے پی ٹی آئی اور عمران خان کو کنڈیم کرنے کے ہندوستان کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے کشمیر کے اوپر آن دی فلور آف دہ ہاؤس آپ کو تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے آخری دو سوال آپ سے جب ان کی باری آئے گے ان سے بھی پوچھیں گے یہ ذرا کلبشن یادیف کی اوپر جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے چونکہ بھارک کی اور کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو کلبشن پہ بھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے